اسلام علیکم میرنم بشر منور اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر سید کے ساتھ ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم سب بھی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو کافی مزیدار ہونے والی ہے جیسے کہ پچھل ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اس میں میں نے بتایا تھا میں آپ کے ساتھ ایک بڑی مزید کے ریسپی جو انا شیئر کروں گا کالمین نے وہ ریسپی بنانی تھی بس موسم میں اس طرح کا تھا بارش والا وہ ریسپی نہ نہیں بنا پا تھے کیونکہ بارش جو ہوں کالپورا دن ہوتی رہی ہے آج پھر وہ ہم ریسپی جو ہوں نے تیار کرنے لگے ہیں تو یہ ریسپی نہ امی جی جو ہوں وہ تیار کریں گی تو آج امی جی بنانے لگے یہ آلو کی نہاری تو گھر میں فرس ٹیم یہ بنانے لگے ہیں آلو کی نہاری پیچھے ویلاؤگ آپ نے دیکھو گا ہمارے ہاں کافی زیادہ بارش ہوئی ہے اور آج صبح صبح بھی بارش ہوئی ہے ہمارے ہاں دن کے ٹائم تقریباً آٹھ نو دس بجے کے اسی ٹائم میں بارش ہوئی ہے اور ادھر باہر آپ دیکھیں کتنا زیادہ پانی در نفصل والد سائیڈ جمع ہوا کھڑا اس بار بارش جو آنا وہ کافی زیادہ ہمارے ہاں ہوئی ہے ابھی بھی پانی جو آنا کھڑا ہوا ہے اور اسمان دیکھیں اس سیڈ سے سارا آپ کو صاف اسمان نظر آر ہوگا ماشل سے ویدر جو آنا وہ کافی خوبصورت بن گیا بارش ہونے کے وجہ سے اور اس سیڈ آپ اسمان پر دیکھ رہوں گے بادل ابھی بھی تھوڑے بہت کھڑے ہیں کوئی پتہ نے پھر رات کو بارش جو آنا وہ نہ ہو جائے کیونکہ ابھی بھی بارش والا موسم میں تھوڑا بہت بنا کھڑا آج کال ہمارے ہاں بارشوں جو آنا وہ ہو رہی ہیں اور ویسے بھی ہم نے نیوز میں سنا کہہ رہے ہیں کہ آٹھ دوست دنوں نہ اس طرح بارش جو آنا لگتر ہو سکتی ہیں تو بلکل ویسے ہی سینے ہیں ویسے بادل جو آنا بنے کھڑے ہیں کوئی پتہ نے رات کو پھر بارش جو آنا وہ نہ شروع ہو جائے آہر ادھر جو لوگوں کی تھانویس فصلے تھیں ان کو بھی مہاشلہ سے بارش کا پانی جو آنا کفی زیادہ لگیا اور ابھی بھی وہ پانی جو آنا کھڑا ہوا ابھی چلتے ہیں سیدھا گھار اور آپ کے ساتھ یہ ساری آلو کی نہاری کی ریسپی جو آنا شیئر کرتے ہیں اور یہ ساری ریسپینا امی جی نے آج تیار کرنی ہے میں آگے ہوں جی در سینے والی سائیڈ تو ادھر آج امی جی نے آلو کی نہاری کی ریسپی جو آنا وہ تیار کرنی ہے ماشاللہ سے بارش ہوئی ہے جس کے پھول پودر جو سارے دھل گئے اور گرین دری دیکھیں ماشاللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہے اور یہ پھول پودر لگایا تھا یہ بھی اپنا کافیات تک رو کر رہے ہیں اور سینے یہاں سے دکھنے میں کافی خوبصورت ہمارا لگ رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو ساری سامان دکھا دوں جس کی مدد سے یہ ریسپی جو آنا وہ تیار ہوتی ہے آ جاتے ہیں یہ آلو ادھر ہے جی ہمارے پاس پیاز ایک یہ نیلی ہے جی ہم نے بڑے والا باول ادھر ایک یہ بھی ڈبا ہم نے پلاسٹک کا لے لی ادھر پلیٹ ادھر آجی تانی ادھر را گھی اور ادھر ہم نے تھوڑا سا کٹوگری میں لے لیا جی خوشک آٹا یہ نا گندن کا آٹا ہے باقی پھر جو مین چیزیں اس میں ڈالنے کے لیے آ جاتی ہیں وہ ہیں جی ادھر خوشک مسالہ جات یہ نمک یہ کشمیری سرک مرچ یہ رہی جی دوسری سرک مرچ جو ہر کسی کا گھار میں آوائلیبل ہوتی ہے یہ رہی جی مارے پاس حلدی اور ادھر آگے جی ادھرک لیسن کا پاورڈر کالا نمک زیرا اور سانف یہ سارا سمان ہے جس کی مرض سے آلو کی نہاریتہ سالن جو ہے نا وہ کیار ہوتا ہے ابھی ٹائم کو ضائع نہیں کرتے یہ سالن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ادھر نا ہانڈی جی وہ بھی ہم نے لے گئے تو آج ہم مٹی کی ہانڈی میں نا یہ سالن تیار کریں گے اس طرح کے سالن کا اصل مزہ جو آتا ہے نا وہ اس طرح کے مٹی کے برتنوں میں آتا ہے اپنی ویڈی کو فل واش کرنا ہے کئی سے سکپب نہیں کرنا ایکلٹر پانی تاonya وہ ہم نے بہل میں ڈاللا ہے اور ابھی یہ جو آلو پڑے إن کو سب سے پہلے چھیل لیتے ہیں پہلا آلو ہم نے چھیل لیا ہے کہ After all our�� کلر خراب نہیں ہوتا اس طرح پانی میں آپ نے سارے آلو چھیل کے ڈال لینا ہے اور ابھی یہ باقی ہمارے پاس آلو پڑی ان کو بھی اسی طرح چھیل کی طرح پانی میں ڈال لیتے ہیں سارے آلو کو چھیل لیا ہے ہم نے چھیل کی طرح پانی میں ڈالا ہوا ہے تو اصل میں ڈریکٹ چھیل کے ہم نے اس کو پانی میں اس لیے ڈالا کیوں کہ اگر باہر رکھیں گے نا اسے تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے اس کو باہر کے حوال لگتی ہے پھر اس کا تھوڑا تھوڑا کلر چینج ہو جیسے تھوڑا تھوڑا بلائک لگتا ہے لیکن اگر اس کو ڈریکٹ چھیل کے ہمیں اس پانی میں ڈال دینا تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے اس کا کلر خراب نہیں تو اس کا اورجنل کلرہ نا وہی برقرار رہتا ہے دیکھنے میں خوب سویت لگتا ہے تو کچھ اس طرح یہ سارے آلو ہامنے میں چھیل لیئے اور میں نے پہلے آپ کو دو پیاس دکھائے تھے اب ان پیاسوں کو اوپر سے چھیل لیتے ہیں اور ان کو بھی کٹ لیتے ہیں چولے میں آگ جو جلاتی ہے تو اب برطن جو چولے کو اوپر چڑھا دیتے ہیں ٹائم کو ضائع نہیں کرتے اب مین کام سٹارٹ ہو گیا جی آلو کی مہارے کو بنانے والا ہے بس جو سمان میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا وہ اسی میں ڈال لیں اور پکاتے ہی جانا ہے ہنٹی جو ناوپ درم ہو چکی ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں جو اوپر سے گھی اس گھی کو کر لیتے جی گرم گھی جو گرم ہو چکا ہے اور ادھر آپ دیکھیں گے لگڑی نے کافی زیادہ دھوہ مچایا تھا تو اصل میں لگڑیاں گی لی ہیں پیچھلے دن بارش رہی نے اس کے مانے سے پھر آگ لگنا تھوڑی مشکل ہوگی تو 20-25 منٹ ہوگی ہم ان کو آگ لگانے پر لگے ہوئے اور چار پائی کے لیے جو ہم پھوڑی بغیرہ تیار کرتے ہیں اس سے پھر چار پائی بنتے ہیں یہ پھوڑی میرے پر پڑی ہوئی تھی یہ تھوڑی بہت خوشک تھی تو اس کے مدد سے ابھی ہم نے آگ جو لگا لیا ہے یہ جو گرم ہو چکا ہے سبس پیر تو اس میں ڈال لیتے ہیں جی پیاز ان پیازوں کو کر لیتے ہیں جی براؤن پیاز اچھی طرح براؤن ہو چکے اور اب اس میں ڈال دیتے ہیں جی اوپر سے آلو یہی آلو ہے جو پہلے ہم نے پانی میں ڈال کر رکھے ہیں ان ساروں کا اب ڈال رہے ہیں بلکل کاٹنے ہیں بلکل ثابت یہ آپ نے کو ڈال رہا ہے اور اب یہ آلو کو بھی نہ گھی میں اچھی طرح پانش میٹ بھون لیا ہے آلو کو اچھی طرح گھی میں ہم نے بھون لیا ہے اور اب اس میں اپر سے ڈال دیتے ہیں یہ پانی دو گھونٹ پانی کے ہم نے اس میں ڈال دی ہیں بس تھوڑا سا ہی آپ نے ڈالنا ہے اور اب اس میں ڈال دیتے ہیں خوشک میسالہ جات یہ پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ سارے بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اس میں ہلدی ہے سرک میرچ ہے اور سرک کشمیری میرچ اور نماز اب ان خوشک میسالہ جات کو جو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں خوشک میسالہ جات جو ڈالے تھے ان کو اچھی طرح بھون لیا اور وہ سارے خوشک میسالہ جات اچھی طرح مکس ہو گئے کلر جو نا وہ کچھ اس طرح ہو گیا اور اب اوپر سے ڈال لیں جو گندوم کا خوشک آٹا ایک چمچ جو نا وہ آپ نے ڈال دیا زیادہ نہیں ڈالنا اب اس کو بھی اچھی طرح اندر مکس کر لیتے ہیں اب پانچ منٹ اور اس کو پکا لینا ہے جو ابھی ہم نے آٹا ڈال دا تھا اس کا کچھا پان وہ دور ہو جائے پانچ منٹ اچھی طرح ہم نے پکا لیا اٹھا بھی اچھی طرح پاک دیا اندر اور ماشاءاللہ سو سالن کی گریوی چکریں اتنا مزے دار لگ رہے ہیں بھی سے کلر اب اوپر سے ڈال دینا جو پانی تقریباً ایک مکھ پانی کا جو نا وہ ڈالنا ہے اوپر سے چڑھا دیتے ہیں یہ ڈھکان اسی طرح اس سالن کو پانچ منٹ چولے پر پکتے رہنا ہے پانچ منٹ میں آلو یہ وہ بھی ہمارے اچھی طرح پانی میں گال جائیں گے اور پانی جو وہ بھی تھوڑا بہتنا خوشک ہو جائے گا اور ابھی میں آئے نا کمرے والی سائیڈ اور اتر ہم نے مشین جو وہ بھی نکال لیا اور یہ گرینڈ کرنے کے لیے یہ بھی ہم نے نکال لیا اور انتر یہ کچھ میں چیزیں پہلے بھی آپ کو دکھائیں تھی تو آپ ان سار چیزوں کو گرینڈ کرنے ہیں گرینڈ کر کے اور اس کے بعد پھر ان کو سالن میں ڈالنا ہے تو میں آپ کو دکھا بھی دو کون کونس چیز میں گرینڈ کر رہا ہوں یہ کالا نمک کالا زیرہ سام اور ادرک لیسن کا پورٹر تو ان چاروں چیزوں کو کٹھا اس میں ڈال دینا ہے اور اچھی طرح ان کو گرینڈ کر لینا ہے آلو اچھی طرح پاکتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے اور ادھر پہلے ہم جو مسالے گرینڈ کر کے لیے کے آئے ہیں تو اب یہ مسالے اس میں ڈال دینے اب ماشاءاللہ سے دیکھیں اس طرح یہ آلو جو نا گا لگے ہیں بلکل نرم سے ہو گئے اور سالن کا کلر بھی ماشاءاللہ سے کچھ اس طرح آگئے ہیں اب یہ جو مسالے ہم گرینڈ کر کے لیے کے آئے تھے اب یہ کچھ اس طرح ڈال لیں ادھر اپی ڈال دینا مسالہ اور ادھر مسالے پھر بعد میں اوپر سے ڈال لیں جب یہ سالہ سالن ریڈی ہو جائے ہیں اینڈ پہ تو یہ کچھ اتنا مسالہ جو نا آدھر ہم ڈال رہے ہیں پہلے اب اس مسالے کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور ابھی ہم سارے مسالے جو گرینڈ کر کے لیے کے آئے تھے وہ بھی تھوڑے سے ہم نے اس میں ڈال لیں ماشاءاللہ سے ان مسالوں کی خوشبو اتنی تھی کہ اب اس سالن میں سے وہ خوشبو جو نا وہ آ رہی ہے ان مسالوں کو ڈالن کا مقصد یہ ہے کہ اس سالن میں سے خوشبو ہے سالن مزید مزے کا جو نا وہ لگتا ہے تو اب پانچ مٹ اسی طرح اس کو پکا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا سالن جو ہے وہ کھانے کے لیے ریڈی ہو جائے گا یہ ٹکن جی اوپر ہم نے چڑھا دیا ماشاءاللہ سے ہمارا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب اس سالن کو چولے سے نیچے اتار لیتے ہیں اور اب میں آپ کو پر سے بھی دکھا بھی دیتا ہوں کہ کس طرح تیار ہوا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اس طرح اس کا کلر جو وہ بھی ہے دیکھنے میں تو بڑا مزیدار لگ رہا ہے بڑی مزید خوشبو آ رہی ہے تو اب یہ روٹی ہیں جو وہ بھی تیار کرنے روٹییں تیار کر لے کے اور پھر روٹی کے ساتھ کھائیں گے اور ٹیسٹ بھی کریں گے آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتائیں گے کہ کس طرح کا تیار ہوا ہے اور یہ خوشبو مسالہ جات جو پہلے گرینڈ کر کے لے کہتے ہیں ان میں سے کچھ بچا کے ہم نے رکھا ہوا تو یہ خوش مسالہ جات اب اوپر سے ڈالنا ہے اینڈ پہ ہم ڈال رہے اس طرح یہ ڈال دیا ہے امسالن ہوگی جی کھانے کے لیے ریڈی اور ادھر پھرتا ہوا جی ہمارا لیو تو اس کو میں پہرے ہیری بلاتا رہا ہوں تو وہ اندھر کمنٹ آیا ہوا تا کہہ رہا تھا کہ آپ میں چاچ بسیم اس کا نام لیو راکھ دیا ہے اب بھی بھائی لیو کہا ہم نے باہر نی کالا ہوا ہے پہلے بھی نکلا ہوا تھا تو پہلے ندھر گراس والی سیڈ بیٹھا ہوا تھا تو اب بھی نہ ادھر آگیا میرے ساتھ کھیل نہیں لگیا کہتا ہے میرے ساتھ کھیل پہلے نہ بولکس ساتھ کھیلنا تھا مجھے دیکھ کے نہ بولکس نے چھوڑ دے اب میں چھپے گے ایسی نہیں کرتے اور جیسے ہوں گے ہاں جی آگے ہاں جی اب یہ رات ہوگی رات کے آنکھ پجریں اور ابھی جا کے ہمارا سارا یہ رات کا کھانا تیار ہوا ہے پہلے چیز تیار کری گی تیار ہے آلو کی نیخاری ہمیں پوکی ہو جائی ہو ہمیں پوکی ہو جائی ہو اللو ہے رانے ہم بہت سرنا ہے بھائی دیا ہے ہم بہت سرنا ہے بھائی دیا ہے اینٹ اینڈر الو اپاپتے ہم اپنا ہلتے ہیں ہم ملات دیا ہے آمد ہے اتنے اتنے وہ بات ہے یہ بھی آنے کیا رہی ہے تو دیکھیں تیرے یہ جوان آدھر دیں گے نہیں نہیں چیک تو خوشبوں بڑی مزگ ہی آ رہی ہے اس کی دیکھنے سے نہیں کھانے سے پتہ چلے گا زوک بڑی اچھی ہے تو کچھ اس طرح یہ ماشالہ سے تیار ہوئی ہے تو ابھی سائر پلیٹ بڑا لیں ادھر ایک یہ پلیٹ رہی ہے ادھر ایک یہ پلیٹ تو چلیں جی سارے ابھی آگئیں ابھی پیسٹ کر کے پتائیں گے اور چچو سین بھی ابھی آگئیں مزے گے ہیں نہیں بہت مزے گے مزے گے ہیں اور ابھی چچو سین بھی آگئیں آپ کو بتا ہے چچو سین آلو لگا رہے ہیں مزے گیا ہے صحیح بہت ہے گروب ہے ہاں جی بتائیں پھر کسی بنی ہے آلو لگا ہے ابھی آلو تو میں نے نہیں کہا لیکن چھوڑ پر مزے گیا یہ ہی تھی آج کی ویڈیو یہ ہی ہم نے آلو کی نحاری رہ تیار کی ہے آپ ستوی شیئر کیا ہے تو ابھی خیلال سانے بیٹھ کے کھانے بھی ہم یہ کھانا جو انہوں رات کا کھا لیتے ہیں سالن کو دوپیر سے تیار کر رہے ہیں اور ابھی رات ہوگئے تو پھر رات کے ٹائم ہی ہم کھا رہے ہیں تو رات کا کھانا ہمارا یہ ہی ہوگئے آلو کی نحاریوں کے ساتھ ہی ہم روٹی جو کھا رہے ہیں باہر پھر میں آیا ہوں اور پھر باہر دیکھیں موسم اس طرح کا بنا کھڑا بادل آگئے ہیں اسمان پر بادل آپ گھر جنے بجلی بھی چمک رہی ہیں پھر بارش والا موسم بانی گیا ہے پہلے بھی میں دن کو بتا رہا تھا کوئی پتہ ہے رات کو پھر بارش ہو جائے ہیں بیلکل سین ویسی ہوئے بادل پھر سے آگئے ہیں رات کو پھر بارش ہو جائے ہیں یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے یوگی پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں اور جو نئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک سبسپل پہنچ سکیں ملتے جائے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعا مجاد رکھئے اللہ حافظ